مستان کے وزیراعظم گوہا میں تخریر کر رہے تھے تخریر کرتے انہیں کہا بلکہ جاپان میں تخریر کرتے ہوئے ہستے ہوئے کہا رات کے آڑ وجہ پانسو روپیے چلے گھر میں شادیے پیسے نہیں ہیں اور پھر وزیراعظم ہس رہے ہیں اندوستان کے وزیراعظم جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہوگی اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی آج اندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ تیاک کر دیا اس دیش کے لیے میں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا اس دیش کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اچانک مغلعظم کو پکچر کا سین یاد آ گیا ہو کہ جذباتی ہو گئے شیخو وزیراعظم آنکھ بن کر لی ایسا میں جیسا کر رہوں دیکھوا اتا تو اچھا نہیں کر سکتا تھوڑا پھر ایسا گلاس اٹھائے پانی پیئے لوگ بول رہے جذباتی ہو گئے ایموشنل ہو گئے آنکھ میں آنسوں آ گئے ہندوستان کے وزیراعظم کاش آپ جذباتی ہو جاتے ان غریبوں کو بینکوں کے سام میں کھڑے ہوتے دیکھ کر جو آٹا گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں اپنے پیسوں کے لیے لالا کی دکان پہ نہیں کھڑے ہیں بینک میں کھڑے ہیں اپنے پیسوں کے لیے اور فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں کہ دو ہزار روپے مجھے دے دو کاش آپ کی آنکھ میں آسوں آ جاتے وزیراعظم کہ جس گھر میں شادی ہونے کا ہے اس باہ پر اس ماہ پر کیا گزر رہی ہوگی اور ہمارا ملک تو ماشاءاللہ بھارت کوئی ہیدر آباد میں بمبئی میں بول دیا نمک چلے گئی نمک چلے کھڑے نمک کہا گئی 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 یہ کون سے نمک حرام پیدا ہو گئی نمک پر خلط پیدا کرے دھائی سو روپے نمک بھکی کرتے ہیں بمبئی نے کلو چار سو یعنی ابھی بگرے کا گوش اور نمک ایک ہی خیمت پہ مبالک بھو گی مبالک خانیا بھاؤ خانیا 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 پھر بھی آپ دیش پہ حسان کیے میں نے سب کو چھوڑ دیا آئے تیرا چھوڑنا چار سو روپے کلو نمک پانچ سو روپے بڑے چھوڑے کا گوش پڑا تو خیر غیب ہو گیا نہ دلید کھا سکرے نہ ہم کھا سکرے نہ آدھی واسی کھا سکرے نمک بھی اتی خیمت کی گوش بھی اتی خیمت کی کیا اچھے دن نہیں آگئے مسٹر موڈی مسٹر بی جے پی مسٹر آرے سیس مسٹر شیو سینہ مسٹر کانگریس میسیس کانگریس آلسو جو دلید مسلم آدھی واسی پہ ظلم کر رہے سنو اس اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا اب بیچ میں نے بولا ہے اے بند کرو ایک اتنی بولے بات سے بیچ میں نہیں بولنا پہلے میل کو نوٹیز دیا تم کو بھی دے دیں گے بلیک مانی ختم کر کے رہوں گا بہت اچھا ہے ویجے مالیا کہاں گیا لالیت موڈی کہاں گیا وہ موین خوریشی کہاں گیا سب ہندوستان سے بھاگے سب موین خوریشی لالیت موڈی جو ہے اے ائرپورٹ سے بھاگے اب میں راستے میں آ رہا تھا تو ہر جگہ پولیس کی چوکی ہے بلیک کا تو پیسہ نہیں ہے اس کی گاڑی میں چیک کر رہے کیامرا لے کے انہیں نو ہزار کورڈ روپیے کھا کے ڈکار لے کے لندن بھاگ گیا ائرپورٹ پہ ہم آگ بند کر کے بیٹھے بے ہیں موین خوریشی دلی ائرپورٹ پہ جھوٹا کوٹ کارر دکھا کے بھاگ گیا کیا موین ہے بھئینے ہمارے پاس سید موین ہے کوئی سیکیورٹی فیچر نہیں ہے اور جہاں جہاں سنگ پریوار کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے پاس دو ہزار کی نوٹ نکل رہی ہر جگہ ان کے پاس دو ہزار کی نوٹ نکل رہی آگ نومبر کو پرائیم منسٹر اعلان کیے چھے نومبر کو سوشل میڈیا پہ آ گیا یہ دو ہزار کی نوٹ ہے ہمارے وزیراعظم نے کبھی کہا کہ غریب سو رہا ہے اور امیر نین کی گولی چھون رہا ہے ہندوستائن کے وزیراعظم میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ پوری سیکیورٹی کے ساتھ بلکہ ہو سکے تو ہیلیکاپٹر بھی پھرالو آپ پرانے شہر کے ایک ایٹی ایم کے پاس آ کر ہماری تکلیف دیکھو معلوم ہوگا آپ کو آو آپ آ کر ٹھہرو اور بولو کسی بینک کے سام میں ہندوستائن کے وزیراعظم آپ کھڑے ہو کر بولو کہ مٹرو میں بلک منی ختم کرنے کے لیے آپ کو ہاں گھنٹے کھڑا کر رہا ہوں میں بلک منی ختم کرنے کے لیے ایک سو بیس لوگ مر گئے کوئی بات نہیں مرتے ہیں تو مرنے دو مگر بلک منی ختم کرنا ہے ہندوستائن کے وزیراعظم آپ کی ماں نوٹ نکالنے کے لیے گئی ارے آپ کی ماں گئی کیوں اگر آپ اتنے خابل بیٹے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو گھر میں نوٹ پہنچا دیتے آپ اور ہماری ماں نکلتی ہے ہمارا باپ نکلتا ہے ہمارے بچے نکلتے ہیں جلسہ ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ گھروں کو نہیں جائیں گے ایٹی ایم کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے کہ چلو دو ہزار روپیے میں نکالنا ہے مجھے یہ کام آپ کر دیے ہندوستائن کے وزیراعظم اور یاد رکھو آپ جو لوگ آج لائن میں کھڑے ہیں نام پرائم منسٹر کل اوٹنگ کے دن بھی لائن میں کھڑے رہیں گے آپ کے خلاف اور یاد رکھیں گے مطروں آپ کو آپ نے بڑی تکلیف دی میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا ہوں میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا ہوں کونسا قانون ہے کونسے مائکہ لال نے بنایا یا قانون کے میرا پیسہ میں نہیں نکال سکتا نہیں ہندوستائن کے وزیراعظم بول رہے کہ دیش کے لیے آپ کو تھوڑا خربانی دینا پڑے گا پچاس دن کی خربانی دینا پڑے گا ارے تم کیسے فقیر ہو جی پچاس دن تکلیف دے رہے میرے کو کیسا فقیر ہے یہ کیا کوئی فقیر تکلیف دیتا فقیر بولتا رہے بھائی تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا میں آپ ایسے کیسے فقیر ہیں بھائی آپ بول رہے کہ میں فقیر ہوں میں چلا جاؤں گا کہاں جائیں گے آپ پھر آپ بولتے کہ میری جان لے لیں گے کون نے گا آپ کی جان ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو دیڑھ سو سال زندہ رکھے ہم اتنا چاہتے آپ کو ہم آپ کے ویل ویشر ہیں ہم تو دیڑھ سو سال بول رہے آپ کو آپ بھی بول سکتے نہیں دیڑھ سو نہیں دو سو ٹھیک ہے آمین بول دیں گے ہوں میری جان کو خطرہ ہے ارے ہماری جان چلے گئی ایک سو بیس لوگ مر گئے مگر ہندوستین کے وزیراعظم کون کی فکر نہیں یاد رکھو میری آپ اس بات کو کہ پچاس دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے پورا ایک سال لگے گا ماہول کو سدرتے سدرتے اور اللہ ہی جانتا اس ملک کا کیا ہوگا جب تک ہر جگہ جاتے کبھی ہستے کبھی رو دیتے کبھی فقیر بولتے کبھی بولتے کیشلس اکانمی کئی کیشلس اکانمی پیسہ ہی نہیں ہے جیب میں تو کیشلس ہی ہو گئے نا تو پرائی منسٹر بول رہے کیشلس 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 انٹرنیٹ سے کر لو پیو اے سے کر لو ارے پرائی منسٹر بینک میں نوٹ ہی نہیں ہے انٹرنیٹ ہی نہیں ہے کہاں سے یہ کیشلس ہوگا تو بول رہے ہیں پی ٹی ایم کرو آپ کا پی ٹی ایم سے کیا رشتہ ہے کیا رشتہ ہے پی ٹی ایم سے کیوں پی ٹی ایم کروں پی ٹی ایم کرنا ارے میرے پیٹ میں پیسہ ہو نا نا میرا پیسہ میرے پیٹ کو آنا تو انہوں نے پی ٹی ایم کرو پی ٹی ایم کرو یہ پی ٹی ایم کا کیا آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے آپ کیا ٹھیکہ لے کے رکھے کیشلس اکانمی کیوں کیشلس اکانمی نہیں کریں گے کیشلس اکانمی میرا پیسہ دو کریڈٹ کارڈ کتے کریڈٹ کارڈ ہے اندوستان میں دو کروڑ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے پاس ایک پرسنگ دو پرسنگ بھی نہیں ہوں گے دلیتوں کے پاس نہیں ہوں گے ہمارے مسلم علاقوں میں بینک نہیں کھولتے بنک کھولتے تو ریڈ زون خرار دیتے لون نہیں ملتا ایٹی ایم لگاتے تو ایٹی ایم میں پیسہ نہیں آ رہا ہمارے علاقوں میں نہیں نہیں علاقوں میں ای ٹی ایم میں پیسہ آتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا آج پہلی جنوری ہے شام کے سالے ساتھ وجہ ہندوستان کے وزیراعظم ٹی وی پر آگئے نئے کپڑے پہن کے آگئے اینک بھی نہیں تھی آ کر شروع کیا تو لوگوں نے ویٹس ایپ پر ایک جوگ بنا کے ڈال دیا کہ اگر وزیراعظم بھائیوں بہنوں بولیں گے تو دو رہزار چلے گئی مطروں بولیں گے تو کچھ اور چلا گیا ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک لمبی تخریر کی بڑی بورنگ تخریر کی بولے جا رہے تھے بولے جا رہے تھے ہندوستان کے وزیراعظم بڑا دور تک پھیکتے ہوں گے لمبی لمبی چھوڑ دیتے کوئی ایک لطیفہ بنایا ہندوستان کے وزیراعظم سعودی عرب گئے تھے تو جہاں کہیں فورن ٹرپ میں وزیراعظم جاتے آپ دیکھتے ہوں گے بڑے گھور سے دیکھتے کوئی چیز کو ایسا وچھے سے لے کے اوپر تک دیکھتے اس کو ایک ایک چیز کو ایسا دیکھتا کہ بہت بڑا سائنٹس دیکھ رہا ہے کلسہ بنایا ہے تو خیر وزیراعظم سعودی عرب گئے تھے سعودی عرب میں وزیراعظم سٹائلیش ہونا رہے برا تو نہیں مانیں گے بی جے پی والے میں سٹائلیش بول رہاں کو فرشنیبل بھی ہیں تو وزیراعظم ریاد میں ایک توپ کو دیکھے توپ کو آگے پیچھے رون مارے اس کے دیکھ کر پھر ایک سعودی شیخ کھڑا آیا تھا اس سے پوچھے یہ کتہ دور پھیکتی وہ سعودی شیخ منبری کو آ چکا تھا وہ دلی دربار میں بھلے کا گوشت کھا کے گیا تھا شاید تو وہ دیکھ کے بھلا پرائی منسٹر کو دیکھا واللہ ہی تم سے کن پھیکتی کل آدھے پرائی منسٹر سالے سات بجے سے اپنا باجہ بجا رہے تھے ایک لنبی لنبی پھیک رہے تھے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پہلا کیا بول دیئے انہوں سنیا اغبار والے بھی انہوں بولیں گے انہوں بھرکہ وغاشن کر کے جاتے ہمارا وزیراعظم بولے کل بھائیو بھینو جو پرگننٹ آ رہا تھے اس کو چھہ ہزار روپیے دیں گے میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا لکنو ائرپورٹ پہ تھا میں لکنو ائرپورٹ سے ایدرباد جا رہا تھا بمبی آنے کے لیے میں بھالا یہ چھہ ہزار کہیں پڑھا میں کہاں پڑھا تو دماغ میں شیطانیت تو ہے کیا کریں گے لوگوں کی وجہ سے سوچتے رہا سوچتے رہا دروز شریف پڑھا ایتال کرسی پڑھا والا اللہ میں کانس یاد کیا اچانک دماغ بولا ارے چھہ ہزار کورڈ تو دو ہزار تیرہ میں ایک پارلیمنٹ میں خانون بنا تھا فوڈ سیکیورٹی ایکٹ سیکشن فور فوڈ سیکیورٹی ایک ٹو تاؤزن تھرٹین سیکشن فور سب سیکشن بی اس میں میں بات لکھی گئی تھی کہ اے میں نے اب اب آپ بولیں گے ان کی ممری ان کے جیسی ہے نا تو میرے پہ بھی یو اے پی لگا دیں گے لکھو دہرہ ذرا میرے کو اب باہر رہنے دو تھوڑے دن ان لوگوں کو تکلیف دینے کا ہے بھی جائیں گے نچے جائیں گے ورنہ بلیں گے اب باہر اس کی بھی ممری تیز ہو گئی تو اس میں کیا تھا ایک پریگننٹ عورت کو چھ ہزار کار روپیے دیں گے دو ہزار تیرہ کا قانون ہے ہمارے مطر ویلے مہین دن گا واہ لمبی بھیگ دیئے اور یہ سمجھے پر پڑھتا ہی نہیں ہے مسٹر پرائے منسٹر ہم تھوڑا پڑھتے ہیں آپ کے تو پڑھے نہیں ہیں تھوڑا پڑھے ہیں لندن کو جا کے لاکی ڈگری بیرستی کر کے تھوڑا ہی پڑھتا نہیں کل پرائے منسٹر بول دیئے مچھوہ ہزار روپیے دونگا دو ہزار تیرہ کا قانون مگر اس میں ایک لچک ہے لچک کیا ہے ہر اس عورت کو نہیں ملیں گا جو گورنمنٹ کے دعا خانے کو جائیں گے اس کو ملیں گا بی انسی کے کتے دعا خانے میں عورتوں کا علاج ہوتا بتاو آپ کتے اٹ پیسٹ ہیں گاؤں کے علاقوں میں کہاں دعا خانے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم بول دیئے میں چھہزار روپیے دوں گا لمبا چھوڑ دیئے ہر لوگ دیکھے خوش ہرے ہرے جو چھہزار روپیے دلتے گا تھے میرے بھائی انہوں لمبی دور تک انہیں سعودی شیخ شکنے بولا واللہ ہی تم سے کم پھیکتی پھر دوسری بات وزیر آزم بول دیئے کیا کہاں ہمارے وزیر آزم نے کہ جو گھر بنائیں گے اربن ایریا میں شہری لاخہ میں جو لوگ گھر بنائیں گے ان کو جو چھے لاک روپیے لکھے لایا ذرا بھل جا رہا ہوں آج کل کہاں لکھا جو نو لاک روپیے کا لون لیں گے ان کو چار پرسن انٹرس کم پھر اس کے بعد کہا کہ بارہ لاک کا جو لوگ لون لیں گے گھر میں اربن ایریا میں تین پرسنٹ کا انٹرس ریبیٹ میں ذرا دنبری کو آیا تھا میں ذرا بیٹھ کے سونچ رہا تھا پھر اپنا دماغ لگایا کہاں کدھر تو پرائم منسٹر کی ایک سکیم ہے انہوں جب پہلی مرتبہ لوگ سوا میں تخریر کیے تو کہا تھا ہم اتنوں دو ہزار باویس تک میں بیس میلین گھر بنا کے دوں گا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ دو ہزار باویس تک میں بیس میلین گھر بنا کے دوں گا ہم آج کے جلسے سے ہندوستان کے وزیر آزم کو بھپوسنا چاہ رہے ہیں آج کی تاریخ تک پہلی جنوری تک دو سال میں آپ نے صرف چھہ ہزار سات سو سولہ گھر بنائے اے وزیر آزم تھوڑا کم پھیک ہونا اتنے لنبے پھیک دیئے اچھا پیر اس میں سے اب جو گھر بننا ہے وہ گھر بننا ہے ابھی گرانڈڈ جو ہوئے ایک لاکھ دیل لاکھ کے خریب گرانڈڈڈ ہوئے دو ہزار باویس تک تین لاکھ بھی نہیں بنتے مگر ہمارے پرائی منسٹر بول دئیے نو لاکھ لو چار پرسن انٹرسٹ بارہ لاکھ لو تین پرسن قتم وزیر آزم یہ ریکارڈ کیا ہے بتاو آپ یہ ریکارڈ کیا ہے گورنمنٹ کو ضرورت تھی اٹھارہ ہزار آٹھ سو چار کوئی روپیہ ریلیز کرنے کی اب تک چار ہزار دو سو پچھتر کوئی روپیہ ریلیز کیے پرائی منسٹر آپ تھوڑا تو کم کرو تھوڑا تو کم کرو خدا کے لیے رحم کرو اتا تو مددور تک جاؤ مدرہ لون مدرہ لون بولتے مدرہ لون میں پرائی منسٹر بولتے بتیس ملین لوگوں کو بوکری ملی اب آپ خود سنچیں یہاں پر مدرہ میں بتیس ملین لوگوں کو بوکری ملی بولتے پرائی منسٹر اور مدرہ لون میں ایک لون ساٹھ فیسر جو لون دیا گیا پچاس ہزار کا دیا گیا پچاس ہزار کا لون میں بتیس ملین لوگوں کو موکری ملتی پرائی منسٹر ذہا میرے کو بھی دلا دونا موکری پھر کہاں ملتی مگر وزیر آزم سمجھ رہے کہ بول کے نکل جاؤں گا میں کوئی پوچھے گا نہیں میں اندستان کے وزیر آزم ہم جانتے رہے ہم ڈیکتے رہے اور پوچھتے ہیں اور ہمارے وزیر آزم نے تیس تاریخ کے دن ایک تخریر میں کہا کیا کہا بھائیو بہنوں آپ کو فیلم کی ضرورت نہیں ہے بینک کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خالی انگوٹہ سے بینک کو بنا دو میں بنا اوفو تھلزپ اپنے کو تھلزپ دکھا رہا ہے میں بنا یہ کیا ہے بھائی ہم انگوٹہ چھاپ تو نہیں ہے پرائی منسٹر فورو انگوٹہ آپ کا بینک بن جائیں گا میں بنا باپ رائی منسٹر تم تو سب کو انگوٹہ دکھا دیئے مگر اب ہندستان کی عوام جان چکی ہے اور پرائی منسٹر نے کیا کہا کہ میں نے اس کا نام بھیم اپ رکھ دیا یعنی بھیم رہاں انگوٹ کر کے نام سے کہہ دیا کہ میں نے بھیم اپ رکھ دیا تو مجھے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ہندستان کے وزیر آزم نے تو آپ کا نام بھیم رکھ دیا مگر آپ کی پاٹی کے لوگ مہرہ اس طرح میں دلیتوں پر جب ظلم کا قانون ہے اس کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں آپ کی پاٹی روحت ورنولا کی مہت کی ذمہ دار ہے اس کا مہدر انسٹیوشنل مہدر ہے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کرتے بھیم آپ کی بات کرتے ہیں وزیر آزم اور خود گجرات نے گجرات کے دلیتوں کو ننگا کر کر روٹ پر پیٹا گیا وزیر آزم کو بھیم رام بیٹ کر یاد نہیں آئے ہندستان کے وزیر آزم آپ کی پاٹی آپ کے لوگستہ کے کارنامے کر رہے بھیم رام بیٹ کر کو خراجی خیدت پیش کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں اور سب شبہ طریقہ یہ کہ دلیتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھو دلیتوں کو عزت دو بھیم رام بیٹ کر کر نام لاتے ہو تو دلیتوں کو ان کا جائز مقام ملنا چاہئے مگر ہمارے پرائے منسٹر بول دیئے کہ آپ کانگھوٹا کام کرے گا پانسو ہزار کی نوٹ ہندستان کے وزیر آزم نے غیب کر دی پانسو ہزار کی نوٹ غیب ہو گئی آٹھ نومبر کو اعلان کر کے جاپان چلے گئے جاپان میں جا کر ہس کر بولا پانسو کی نوٹ غیب پانسو کی نوٹ غیب اور میں بولا وزیر آزم ہے یہ کومیڈی نائٹ ہو رہی یہاں پہ گوہا کو آئے گوہا کو آ کر کہا ایک دن جذباتی ہو گئے تانی کا گلاس لے کے تانی پیئے میں بولا یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگوں نے کہا مغل آزم کا سین ہے شیخو پانی پی رہا ہے عجیب غریب پھر پتر پردیش چلے گئے جا کر کہہ دیا غریب سو رہا ہے امیر نین کی گولی خرید رہا ہے ایٹی ایم ہے یہاں پر بینک آف بروڑا ہے بامبے مرکنٹائل تو کوپرٹیو بینک ہے جتنے ایٹی ایم ہیں وہاں بھی لائن نہیں ہے آپ نہ لائن میں ٹھہرے کتنے لوگ لائن میں ٹھہرے ہاتھ اٹھا یہ ٹی وی کیمرہ کیمرہ پھر دکھائیں مٹروں کو اب لائن میں ٹھہرے تو وہ کس کو ڈالیں گے آپ مغلیس کو ڈالیں گے وہ کس کو ڈالیں گے وہ لائن میں کھڑا ہے آپ کو تو لائن میں ٹھہرے تو سوچنا ٹھیک ہے تو دس گھنٹے ڈالیں گے تھانا اب دس سار تیر کو دور رکھوں گا انشاء اللہ ڈالیں گے دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے رات رات گھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں مگر ہمارا پرائی منسٹر کچھ نہیں بولتے ایک سو بیس لوگ مارے گئے ہمارا پرائی منسٹر کچھ نہیں بولتے اور ہمارا پرائی منسٹر کی ضعیف مار ایک مرتبہ بینک کو جا کر پیسے نکالی ہندوستان کے وزیراعظم آپ نے اپنی ماں کو بینک کو بھی جایا کوئی بات نہیں مگر ہم کو یہ بتا دو ہماری ماں کیوں جائے بینک کو میرا پیسہ ہے میں کیوں جا کر لائن میں ٹھارو مگر پرائی منسٹر ایک اور کل بات بول دیئے لمبی لمبی بولتے ہوں چھوٹی نہیں بولتے ہوں کیا بولیا ہندوستان کی تاریخ میں آج تک اتنا پیسہ بینک میں نہیں آیا ایسا ٹھیک ہے مارا منسٹر میں چیلنج کر رہا آپ کو آپ پندرہ جنوری سے کہو دو کہ چوبیس ہزار کی لیمٹ نکال دی گئے صدا کی خسم پندرہ دن میں آٹھ لاکھ اور بینک سے نکل جائیں گے کیا کریں گے آپ بتائیں مارکو میرا پیسہ میں نکالوں گا ہمارا وزیراعظم بولے کہ بلیک منی بلیک منی بلیک منی کتہ بلیک منی ہے بولے چودہ لاکھ اور بلیک منی ہے آپ کو معلوم پانس ہزار کی نور چودہ لاکھ اور چودہ لاکھ اور میں سے اب تک کتہ بینک کو آگیا میں لوں آپ کو کتنا آیا تیرہ لاکھ چالیس ہزار کور روپیے بینکوں میں آگیا اب تک یہ بلیک کا پیسہ ہے یہ بلیک کا پیسہ بینک میں آتا ہے چودہ لاکھ کور کا بلیک کا پیسہ تیرہ لاکھ چالیس ہزار بینک میں آگیا بلیک میں کچھ نہیں تھا یہ ہندوستان کے وزیراعظم سب شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے دکھانا چاہتے تھے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں ہندوستان کے پرائن منیسٹر آپ نے اپنی شہرت کے لیے اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے پورے ہندوستان کے غریبوں کو محنت کشوں کو بروزگار کر کے رکھ دیا ہوں میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں اب تک کتنے ڈیلی ویج لیبر یعنی جو روز محنت کر کے روزی روپی کماتے کتنے بروزگار ہوگئے معلوم آپ کو دو سو بیس ملین ملین لوگ بروزگار ہوگئے دو سو بیس ملین لوگ تیس چالیس ملین تو صرف کنسکشن اور فارمن کسانوں میں چھیک ہمارے وزیر آزم اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے ہمارے وزیر آزم بڑی بڑی باتیں کل کر کے چلے گئے اور بولے کہ اور ایک بات پرائی منسٹر بولے ٹائم ہے ناب دس مینٹ ہے ہمارے پرائی منسٹر بولے کہ سیاسی پارٹیوں کو ریفارم کرنا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہر پولٹیکل پارٹی چندہ لیتی ہے بیس ہزار سے کم رہا تو آپ کو نام دکھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ باہر کی کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے کانگرہ سپاٹی اور بی جو پی ایک فارن کمپنی ویدانتا اس سے پیسے لیے لاکھوں روپیہ لیے کوہے روپیہ لیے جلی ہائی کوٹ میں فیصلہ ہوا جلی ہائی کوٹ نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لوگ پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں موڈی سرکار بل آتی ہے تاکہ کانگرہ سر بی جو پی کو دلی ہائی کوٹ کے فیصلے سے بچایا جائے اور اس جب بلکل آیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں کانگرہ سپاٹی خاموش ہو جاتی ہے کچھ نہیں بلتی کانگرہ سپاٹی بلکل خاموش ہو گئے جب مجھے موقع آیا تو میں پوچھا کانگرہ سکی امپیوں کی طرف اشارہ کر کے بھائی صاحب یہ جگل بندی کیا ہے بتائیے ذرا آج خاموش کیوں ہے آپ بل آپ لائے تاکہ دلی ہائی کوٹ کے ججمنٹ سے بچایا جا سکے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ڈی منٹائزیشن ہندوستان کے غریبوں کو ستیہ ناز کر کے رکھ دے گا دو پرسن جی ڈی بھی ختم ہو گیا دو لاکھ ساتھ ہزار کور روپیہ غیب ہو گئے اب یہ دو لاکھ ساتھ ہزار کور روپیہ نہیں آنے والے ہیں دو لاکھ ساتھ ہزار کور روپیہ جا چکے ہیں مگر ہمارے وزیر اعظم صرف بات کر رہے ہیں لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بی جے پی کی حکومت ہر محاس پر ناکان ثابت ہو رہی ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کرتے ہیں شریعت میں مداخلت کی بات کرتے ہیں اور وزیر اعظم تخریر میں کہتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں کیا مسلم عورتوں کو انصاف نہیں ملنا عجیب و غریب بات ہے کہ ہندوستین کے وزیر اعظم ٹپل تل لاکھ پر بات کر رہے ہیں ٹپل تل لاکھ کے بارے میں آپ کو کیا معلوم وزیر اعظم صاحب آپ کو شریعت کے بارے میں کیا معلوم آپ کو امیر اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے بارے میں کیا معلوم آپ کو ہنفی مسلم کے بارے میں کیا معلوم میں وزیر اعظم بول رہے کہ ٹپل تل لاکھ ختم ہونا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو شریعت میں مداخلت وزیر اعظم کرنا چاہتے ہیں ہماری شریعت ہمارے لئے عزیز ہے ہندوستان کا کونسٹوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب اور اپنے کلچر اور تیزیب پر چلیں بی جے پی کی حکومت ان تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دینا چاہتی ہے مسٹر موڈی اس بات کو نہیں کرتے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات تو کر دیتے ہیں مگر مہراشتران میں مسلمانوں کو ریزرویشن کی بات نہیں کرتے دیو اندر فڈ نویز یہاں پہ جو درگاہ شریف ہے حاجی علی کی اس نے کہا کہ عورتوں کو جانا چاہیے ٹھیک ہے جائے مگر دیو اندر فڈ نویز صاحب آپ مسلم عورتوں کو درگاہ میں جانے کے خائل ہیں تو کیوں آپ مسلم بچیوں کو میڈیکل کالج میں جانے سے روک رہے ہیں آپ کیوں مسلم بچیوں کو انجنرین کالج میں جانے سے روک رہے ہیں آپ کیوں مسلم بچیوں کو کالجٹر بننے سے روک رہے ہیں آپ کیوں مسلم بچیوں کو اس بھی بننے سے روک رہے ہیں دیو اندر فڈ نویز ریزرویشن بندہ ہائی کوٹ نے ہم کو دیا ہے ہندرستان کے وزیر آزم آپ ہر مہاس پر آپ کی حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے آج پہلی جنوری ہے میں جانتا ہوں میرے بھائی یہ چار پانچ دن ہم تمام غریبوں کے لیے بڑی اہم دن ہیں بینک کو جاتے ہیں بینک کا پیسہ نہیں ہے ہندرستان کے وزیر آزم نے دیمونٹیزیشن کے نام پر اب ڈیجیٹل کیش کی بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل کیش بات کریں کہ ڈیجیٹل کیش کرو پی ٹی ایم کرو یہ پی ٹی ایم سے آپ کا کیا رشتہ ہے بتائیے ہر بار میں پی ٹی ایم کرو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سو روپیے اگر ایک لاکھ مرتبہ مارکٹ میں پھرتے تو سو روپیے ہی رہتے اگر کریٹ کارٹ پہ سو روپیے دیں گے ایک لاکھ مرتبہ دیں گے تو دیل لاکھ کا فائدہ کریٹ کارٹ کی کمپنگی کو ہوتا یہ کیا جدہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائی آج ہم کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری صفحوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو لوگ نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے اشار رہی ہے ملس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ایک متبادل کے طور پر ایک آلٹرنیٹیف پولیٹیکل پاور کے طور پر آپ کو دیکھ آلٹرنیٹیف دے رہی ہے بی جے پی شیو سے نہ بہت باتیں کرتی ہیں میں تو سب یہی کہنگا کہ کسی نے مجھ سے کل پوچھا کہ ایک بی جے پی کے منسٹر ہیں بیہار کے انہوں نے کہا کہ اندوستان انہیں جبری نزبندی ہونی چاہیے میرے بھائی جبری نزبندی اور آر ایس ایس کے بڑے بڑے لوگ سادو بولتے ہیں اور بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو دس کرو چھے کرو سات کرو اور سنگ پریوار کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے یا تک کہہ دیا کہ میرے میں نے طاقت کی دعا کو ایجاد کیا ہے تو ایک پرس والے میرے پاس آئے میں نے کہا پہلے سن لو میرا جواب بعد میں ٹی وی پہ ڈالنا بولے کیا ہے آپ کا جواب میں نے کہا وہ داکٹر کی دعا ناکان ثابت ہوئی یا پیشنگ ناکان ہے یہ بتا دو پہلے ہر چیز میں مسلمانوں سے لاکھیں جوڑ دینا جب میں نے کہا کہ مسلم علاقوں میں ایٹی ایم میں پیسہ نہیں ڈالا جا رہا ہے تو تو فاہم نہ جا دیئے کہ دیکھو اویسی نے یہ کہہ دیا ارے حقیقت ہے یہ مسلم علاقوں میں آج بھی بینک نہیں ہے مسلم علاقوں میں ایٹی ایم کم ہے خود انڈین ایکسپریس اغبار کی ریپورٹ ہے دو لاکھ بیس ہزار ایٹی ایم میں اب تک صرف چالیس فیصد ایٹی ایم کام کر رہے ہیں جب یہ حال ہو تو مسلم علاقوں میں ایٹی ایم کام کام کرے گا پرائیٹی سیکٹر لنڈنگ کی ریپورٹ یہ وجود دین صاحبیاں بیٹھ رہے ہیں تائمس اوپ انڈیا میں چپی کہ مسلمانوں کو صرف دو پرسنٹ لون ملتا مگر ہمارے خلاف کیفرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں بہرحال میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں ہم تمام کو ایک ہو کر متحد ہو کر اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے کانگرے سنسی پی یہ بی جے پی شف سنا یہ ہم کو مراق نہیں دے سکتی بممبئی کے بین سین انشاءاللہ ملے ستحاد المسلمین کراکی نے بلدیہ کو کان کرنے کے لیے آپ تمام کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ حضورہ ساتھ دیں گے مرے بھائی تو ہاتھ اٹھا کر کر یہ میرے تغمیر باخردار الحمد للہ رب العالمين مرے بھائی اینلا میرے ڈینا خوب مرے میری موسیقی 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 موسیمی بیشترین 3rd point scheme for providing education to Madarsaz you have decreased it from 336 crore to 120 crores why have you done it because your government wants Madarsaz to reform you have decreased the amount because you stand for sapka saad sapka wikas work development properties you have only given up peanuts of 1.5 crore there are thousands of work properties if they are developed they will be self-sustaining and this will ensure that the minority can become empowered موسیقی 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 RBI Act amending the FCRA Act you are violating let the chair give a ruling are you certifying is the chair certifying it sir this is a violation sir how can the house allow this violation can it say anything perhaps the Prime Minister will be here giving a reply tomorrow he will answer to this issue sir I want the chair to sir the chair has to give a ruling sir 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 the chair sir the minute sir the speaker should give the clarification you are violating because the minister will give the reply but whether as per rule what OSC has raised it according to that whether it is correct or not that you have to give no no sir we are discussing that finance will which includes amendment to RBI and FCRA how is that possible sir you are in the middle of this your speech you are yes sir if the rules are violated I have all the right to raise it I have all the right to raise the violation of the rules of this house no sir 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 this is a violation of article 110 1 sir in a finance bill how can you bring an amendment to RBI or to FCRA how can you do it sir let the chair giver rolling your point of order is well taken it will be answered tomorrow the discussion will continue sir sir in the finance bill income tax act also gets changed amendments are also moved in income relating to income tax relating to central excise relating to service tax it is not that in finance bill these things are not in any finance thing these things are changed And it is not for the first time Of course the Chair will give a ruling It is not for the first time I would say RBI rules Also and Act also gets changed But relating to FCRA I have my doubts Sir let the Chair give a ruling We have no issues The Chair has not given a ruling Mr. Mahitab is right But the Chair had certified Now here we have a classic case Wherein the Chair has not certified Let the Chair give a ruling Sir I have raised a point of order Which has to be answered because in a finance bill what has happened in the president has happened with the permission and culture chair will definitely give the ruling hear the chair he has already stated here that tomorrow the monaqor minister of finance replied to the debate I have raised the point of order towards the chair it is the chair who has to give the ruling sir not the finance minister continue your speech موسیقی 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 اسئے پورید کی طلب ہے تو آپ دکتے ہوینے کن کے اوپنے دنیا سطح یہ پر اکانے پوراً من چیز کو월 بکنی ہے کامی چلی کامی چیز کو موانی کیسا ہے تمام جاننگ سیکنہیں ہرگیدی işte حیرت ہے سر اس فبراہ کا دیکھروڈ کی دیتا ہے اس سے دیتا ہے بالقل کا دوت کی دیتا ہے بہت پورید کی دیتا ہے اس کی ضرورتشانی تمہای کے ساتھ پر کیا کھولا اس ملاحظم عن پر کیا ہماریں ملجا کھولا پانچ 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 پارک تو مرژیزم آمدار او سال ملجا جیسیوں کی درست دن دوما جیسی چیز کی کھول دیگی میں صرفые ہیں ہیں وہ مدرسی مدرسی باری سر مجبو اس ثقافة مجبو 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 رمضو باری دیمائی خلاس باری مجبو ایسی ایسی فیale باری دن ایسی خلاس خلاس باری خلاس ا احس باری ایسی موسیقی شائر مشرق نے مرکزی حکومت کے بارے میں ایک شیر کہا تھا تھوڑا میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے وعدے اپنے خنجر سے آپ ہی خودخشی کریں گے جو شاخ نازک پیاشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے تو میں حکومت سے آپ کے ذریعے سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ ایک ایسا خانون بنائیں گے یا موجودہ جو پریونشن آف منی لانڈرنگ خانون ہے اس کو ترمیم کر کے اس بات کو اس خانون میں شامل کریں گے کہ اگر کسی ہندوستانی کے بیرون ملک میں فورن ملک میں اکاؤنٹس ہوں گے تو وہ اس کا اپنے انکم ٹیکس میں دکھائیں گے اور کمپنیز کا نام دکھائیں گے اور اگر نہیں دکھاتے ہیں تو اس کو پروسیڈز آف کرائم خرار دیں گے ان کے پراپرٹیز کو اساس جات کو زب کیا جائے گا کہ آپ اس طرح کا خانون بنائیں گے دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم سپیکر وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ دار جو ہے ہمارے سیاسی نظام پر خفضہ کر چکے ہیں وہ ہم کو یرغمال بنا چکے ہیں خاص طور سے دو بڑی خومی جماعتوں کو اس کا یہاں پر جو بحث ہوئی کوئی اس بات کا شاہدی کم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پارٹسپیٹری نوٹس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بین لگائیے سب سے بڑا خطرہ اس ملک کی سالمیت کو ان پارٹسپیٹری نوٹس سے ہے اور موریشیس سے پیسہ یہاں پر آتا ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئیہ وہ کس کا پیسہ ہے کون اس کا پیسہ ہے اس کا نام کیا ہے اور یہاں پر آ کر پارک کر دیا جاتا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ ایراک میں ایک بغدادی بیٹھا ہوا ہے جس نے اسی میلین ڈالر کا پیسہ کمائیا ہے اگر وہ کمپنی بنائے گا موریشیس میں اور پیسہ سٹاک ایکسچین میں ڈالے گا ہمارا سٹاک ایکسچین کو بھی خراب ثوا کر سکتے ہیں ملک میں دہشتگردی کا بھی پیسہ آئے گا تو پھر کیا آپ پر ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی کہ آپ ملک کی سالمیت کو اور ملک کو جو خطرہ ہیں دہشتگردوں سے ان کو بچانے کے لئے مطالبہ کرتا ہوں کہ پارٹسپیٹی نوٹس پر بین لگائیے اور جو کمپنیز اور ٹرسٹ انویس کرتے ہیں ان کا نام معلوم کروائیے تیسری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہیچ ایس بی سی سے جو نام آئے ہیں وہ فرانس کے ایک فرانسیسی نیشنل نے ہم کو دی ہیں یہاں پر مرکزی حکومت یہ کہتی ہے میڈم کہ ڈبل ٹیکس سیشن آوائیڈنز اگریمنٹ ہے ایک فرانسیسی نیشنل نے ہمارا اگریمنٹ فرانس ہو سکتا ہے مگر وہاں سے آئے ایک آئنٹ سوزیلنڈ کے ہیں سوزیلنڈ کی حکومت نے بینک نے ہم کو نہیں دیا تو آپ کو نام کا انکشاف کرنے کون رک رہا ہے لسٹنٹائن بینک جرمنی سے الگ ہے الہیدہ انڈیپنڈنٹ ملک ہے لسٹنٹائن بینک کے نام ہم دے سکتے عوام کے سامنے لا سکتے حکومت کترہ رہی ہے چار اکتوبر دوہزار گیارہ کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے میں وزیر فینانس سے آپ کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا کہ اکتوبر دوہزار چودہ میں آپ کیوں گئے سپریم کورٹ کو کہ دوہزار گیارہ کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کو ترمیم کی جائے کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا پیراغراف نمبر سففٹی سکس میں سوینٹی ون میں سوینٹی ٹو میں کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں آپ نام دے سکتے میرا پانچوہ مطالب حکومت سے یہ ہے کہ ابھی ہمارے مموم بھئی سے جو سانسان نے بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ سنگپور میں بائیو میٹرکس نامی کمپنی نے صرف پینٹالیس لاکھ کا اکاؤنٹ کھولا سنگپور میں آئی سی آئی سی آئی میک نے اس کو بغیر کوئی کولائٹرل کے ساڑھے چھ ہزار کورٹ کا لون دیا اور دوہزار گیارہ میں ساڑھے چھ ہزار کورٹ اوپیہ یہاں پر ہندوستان کو آیا کس کمپنی میں گیا جو کیجی ڈی سکس میں ہماری گیس تلاش کر رہی ہے مہاں سے سنگپور کے ہائی کمیشن لٹر لکھا دوہزار گیارہ میں کہ معلوم کریے اتنا بڑا پیسہ آ رہا ہے کیا یہ حکومت جو وعدہ کرتی ہے اعلان کرتی ہے کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے کیا وہ گوداوری میں کیجی ڈی سکس میں جنہوں نے پیسہ کھایا ملک کا پیسہ آئے کیا ان کا حلاف ایکشن لیں گے آپ میڈم اگر میں گاڑی کے لئے لون اپلائی کرتا ہوں تو آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینگ میں جو لون نہیں دیتا اس کے پاس نہ کوئی آفیس نہ کوئی کولائٹرل نہ کوئی ایکوئیٹی ساڑھے چھ ہزار کارڈ کا لون دے دیا گیا میرا پانچوں پائنٹ حکومت کے آپ کے ذریعے ہے میڈم کہ آج ہمارے وزیر اعظم اور بہت سی بڑی جماعت کے لوگ ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے ائرکراف میں پھرتے ہیں کیا یہ بات غلط ہے کہ ایس آئی ٹی نے کہا ہے کہ اس سرمایہ دار کی جو پاور کمپنی کے جو ایکوپمنٹ تھے اس نے غلط اوور پرائسنگ کر کے نو ہزار کارڈ کا ٹیکس دکھایا جبکہ صرف تین ہزار کارڈ کے ٹیکس تھے ساڑھے پانچ ہزار کارڈ کہاں گے میڈم کیا ہمارے وزیر اعظم اس کے ائرکراف میں بیٹنا بند کر دیں گے کیا ہمارے بربسر اعظمات کے لوگ اس کو دور کر دیں گے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریے میں آپ کے ذریعے سے پوچھنا ہو گیا میڈم دیکھئے دیکھئے میری بات نشیقان دوبے نشیقان دوبے صاحب میں عدب سے کہہ رہا ہوں میڈم ان کے ذریعے سے میں فقیر ادنی ہوں میں خلندہ ہوں میں روڈ پہ چلنے والا آپ احوائی جہاز مرنے والے ہیں بھائی اڑیے ہم کہا ہیں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میڈم یہ دو اہم مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کیجی ڈی سکس کا اور یہ پاور کمپنی کا یہ آپ کے لئے چیلنج ہے اقوام متحدہ کے یونیٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے آرٹیکل فورٹین ٹوئنٹی تری فورٹی فورٹی سکس ففٹی ٹو کیا آپ اس کو شامل کریں گے یہ آپ ملک کو غلط باور کرا رہے ہیں آخری بات میڈم ہمارے ہماشل پردیش کے رکنے پارلیوان نے کل کہا تھا کرپشن کے بارے میں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائیہ آئی پیل کا کیا ہے آئی پیل کیا ہے آئی پیل کیا ہے بلاک منی کا حصہ نہیں ہے آئی پیل کو کیوں نہیں برخواست کرتے سپریم کورٹ میں مڈگل ریپورٹ آئے مرکزی حکومت نے کیا جواب دیا کچھ جواب نہیں دیا میڈم میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے حکومت سے بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی سو کورٹ کی عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ میرے پندرہ لاکھ کا ہیں وہ غریب جو بھوکا پیاسا رہ کر وہ خاتون جو بھوکا رہ کر اور ڈالی وہ جو نوجوان جو ہمارے ملک کا ساٹھ پیصد کی آبادی کا حصہ ہے وہ آپ کو یاد میں ختم کر رہا ہوں میڈم وہ آپ کو یاد دلا رہے کہ میرے پندرہ لاکھ آئیں گے نہیں آئیں گے تو اب کی بار پندرہ لاکھ کا نعرہ عوام کا ہوگا اور آپ کو ابھی نہیں دوہزار انیس تک تو آپ جیئیں گے مگر یہ ایسا جواب ملے گا مجھے یہ فرق سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہاں پر یہاں سے وہاں پر ایک ہی زبان مولی جا رہی ہے سرمائے داروں کی شکریہ اور پھر بولتے کہ کالا دھن کالا دھن کالا دھن بند کر رہا ہوں میسٹر موڈی میسٹر موڈی میرا سوال ہے آپ پہ دس سوال دالے نا انہوں دالے نا میں تو انٹرنیکٹ پہ ہوں بھی نہیں مالوں بھی نہیں دیکھتا بھی نہیں نہ ٹیوٹر نہ فیس بک وہ دنیا میں نہیں لوگ بولے دس سوال آئے میسٹر موڈی میرے دس سوال ہے پہلا سوال میسٹر موڈی پندرہ لاکھ کا جو سوٹ پہنے تھے نا اوباما آئے وقت موڈی 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 لکھاوا تھا وہ کالے دھنکا تھا یا سفی دھنکا تھا میسٹر موڈی تمہارا سوٹ چیک پیمنٹ سے بنا یا کیش سے بنا بولو میسٹر موڈی روز آنا جو کپڑے اتارتے پہنتے دن میں تین تین کپڑے یہ کیش کے پیمنٹ سے بنا رہے یا چیک پیمنٹ سے بنا رہے میسٹر موڈی میرا سوال ہے بنگال میں بی جے پی زمین خریدی سات تاریخ کے دن آت تاریخ کو آپ کی تخریر ہوئی وہ چیک سے خریدے کیس سے خریدے میسٹر موڈی آج اغبارات میں کل آئے گا آج پتا چلا بیہار میں چھے زمینات خریدی بی جے پی امیشہ خریدوائے آت تاریخ سے پہلے بی جے پی کے دفاتر بنانے کے لیے یہ پیسے کالے دھن کے ہے وائی دھن کے ہے موڈی میسٹر موڈی ان زمینات پہ دفتر بنانے کے لیے ادوانس پیمنٹ دے دیئے وہ کالے دھن کا ہے یا وائٹ ہے کیش ہے یا چیک ہے میسٹر موڈی آپ گجرات کا الیکشن لڑے چلو میں تم کو چیلنج کرتا ہوں ہندوستان کی سب سے بڑی مندر میں تم آ جانا باہ بھارت بھگوات گیتا کو سر پہ رکھ کے اس مندر کے بھگوان کے سر پر ہاتھ رکھ کے خسم کھا کے بولنا کہ زندگی میں تم کالا دھن نہیں کمائے کالا دھن نہیں خریدے میسٹر موڈی ابھی سوالات ختم نہیں ہوئے میسٹر موڈی آپ بول رہے ہیں 21,000 کارڈ بھی آیا جندھن اکاؤنٹ میں میسٹر موڈی 21,000 جندھن اکاؤنٹ میں اب آیا 18,000 کارڈ سنو میرے بھائی پولیس والو آپ بھی سنو دھرا یہ نرندر موڈی صاحب 2014 کی ایلیکشن میں 18,000 روپیہ خرچ کیا بھاجپا کو اختیدار میں لانے کیلئے 18,000 کروڑ 21,000 جندھن کے اس میں ایسا کرے 18,000 کارڈ کہاں سے آئے میسٹر موڈی چیک سے آیا کیس سے آیا دوچ کا دھرا ایسا بتا رہے ہیں میں ایسا کرا میں ویسا کرا لوگ مجھے مار دیں گے کون ماریں گے کیوں ماریں گے ارے تیرے اس فیصلے کی وجہ سے تیری سیاسی موت یقینی ہے مارنے کے درم نہیں ہے آپ کو شاید معلوم یا نہیں معلوم جب میسٹر موڈی چائے بیشتے تھے جب چائے بیشتے تھے تو اس وقت کچھ تین برس یا پانچ برس مجھے یاد نہیں آ رہا کے لیے سب کو چھوڑ کے وہ غیب ہو گئے یس صحیح ہے نا ہتنے برس تین تین برس تین برس چائے کی بندی چائے کی کیتلی چائے کا چلہ دھردار سب چھوڑ کے غیب ہو گئے کہاں گئے پوچھے تو بولے میں ہمالیا کو چلے گیا مسٹر موڈی سامان تیار کرلو پھر سے ہمالیا جانا اب ضرور جانا کالا دن کالا دن چلو آخری میرا سوال ہے مسٹر موڈی تم ٹی وی پر آ کر کل بل دینا کہ بھارت یا جنتہ پارٹی کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ میں ہم کیش نہیں لیں گے صرف چیک لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ دیانتہ سیاسی گمات میں کوئی بھی کیش ڈال سکتا ہے آج بھی ڈال سکتا ہے معلوم آپ کو غریب اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال سکتا دھائی لاکھ ڈالا تو نوٹس آئے گی بی جے پی کے اکاؤنٹ میں ڈھائی کارڈ بھی ڈالے تو نوٹس نہیں آتی کیا خانون ہے اعلان کر دو نا ہم کیش سے نہیں لیں گے چیک سے لیں کس کا فائدہ ہوا کس کا فائدہ ہوا کالا دن کالا دن لکھلو میری بات کو لاکھوں نوکنیاں چلے گئیں جی ڈی پی گر جائے گا بے روزگاری آ جائے گا کرائم بڑھ جائے گا یہ پولس والوں کی ڈیوٹی اور سخت ہو گئے بے روزگار ہے تو چاہ کرے گا انسان بتائیا اور پھر ٹی وی میں آتے ہیں جاپان سے تخریر کر رہے ہیں تو ہس رہے ہیں ہوں 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 ایسا 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 مانتے ہس رہا ہے ہس رہا ہے جاپان میں ہسی آئی ہندوستان آیا تو بولنے لگا میں نے تیاغ دیا کس کو تیاغا بھائی بڑا مہم تھا تیرا رول فرائز کی گاڑی تھی بچے تھے بیوی تھی کورہا ربیہ تھا کیا تھا کیا تیاغ دیئے ایک بوڑی ماں ہے چھوڑ کر آگئے اپنی نچلی دردے کی سیاست کے لیے ضعیف ماں کو بھی خطار میں کھڑا دیا بتانے کے لیے دیکھو میری ماں بھڑی ہے افسوس اگر اس مدی کی جگہ میں ہوتا تو اپنی ماں کے لیے میں خطار میں کھڑے ہوتا اور ماں کو اپنا پیسہ دیں صرف 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 اداکاری صرف اداکاری میں کہوں گا کہ ممبئی نگری کے یوسف خان دیب کمار امیتہ بچن شارو خان سلمان خان شرما جانا اور کہنا کہ ہمارے سے بڑا ایکٹر تو یہ ہے ہا دے رو رہے ہیں مجھے مار دیں گے مجھے ایک فلم کا دانہ یاد آ گیا کون سا پکچر تھا مجھے یاد نہیں میں اسکول میں تھا جب فلموں کا شوق تھا تو وہ فلم میں یاد نہیں آنا کون سا فلم تھا مگر یہ یاد ہے امیتہ بچن کا فلم تھا امیتہ بچن گانا گیا اور وہ گانا کیا تھا ہستے ہستے رونا سیکھو روتے روتے ہسنا سیکھو جتنی چابی بھری رام نے اتنا چلے کھلو نہ چتنی چابی آرے سے بھری کھلو نہ ہوتنا چل رہا یہی آدم مجھ سے لوگ بولے اکبر صاحب آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں ہزار روپیے کی نوٹ پانسو کی نوٹ میں خاموش بڑھ گیا پھر بولے تو میں آج بولتا ہوں ایک بادشاہ ہے اگر اس کی بادشاہ چلے جائے وہ فقی ہو جائے سنی بادشاہ ہے بادشاہ چلی گئی فقیر ہو گیا اور ایک فقیر ہے فقیری چلے گئی بادشاہ آ گئی فقیر بادشاہ بن گیا بادشاہ فقیر بن گیا لیکن بادشاہ کی فقیر بادشاہ جو فقیر ہو گیا اس کی فقیری میں بھی بادشاہی جھلکتی ہے صحیح ہے نا بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو اس کی فقیری میں بھی بادشاہت نظر آتی ہے لیکن ایک فقیر بادشاہ بن گیا افسوس کہ اس بادشاہ کی بادشاہت میں بھی فقیری نظر آتی یہی ہے چاہوالے پر کڑک چائے فلا چائے ارے بابا ملک کو چلانا چائے بنانا نہیں ہے تم چائے والے تھے بھول جاؤ آج وزیر آزم ہے وزیر آزم جیسے چلو وزیر آزم جیسے بات کرو وزیر آزم جیسے دکھو سوال یہ ہے کہ اب یہ کون سکھائے گا تو آٹھ سو برس جو اس ملک پہ حکمرانی کرا وہ بادشاہ جو شاید آج فقیر ہے وہ میں ہوں آجا میں سکھا صحیح ہے نا اہاں بتاؤں عجیب و غریب حال ہو چکا ملک کا اس واسطے بھائی ذمہ داری دیئے تو دیکھ سمجھ کے دینا اب ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیئے تو یہی حال ہوتا لوگ بولے اکبر صاحب لوگ جتے پریشان ہیں اور آپ ہسی مزا دل لگی کر رہے ہیں ارے بھائی لوگوں کی پریشانی میں میں بھی پریشان میری پریشانی کم نہیں مگر مگر میں ان لوگوں سے کہوں گا جو لوگ دوہزار چودہ میں ان کو اوڑ دیئے تھے خدا کے لیے اہندہ وہ غلطی مستق آپ نے بھائی ہم دیئے ہی نہیں نہ کبھی دیں گے کیا بابری مجد کو گرانے والوں کو مور دے سکتے ہیں کیا گزرات کو جلانے والوں کو اوڑ دے سکتے ہیں چاہے سان جافری کو زندہ جلانے والوں کو اوڑ دے سکتے ہیں نہیں ہم نہ دیئے تھے نہ کبھی دیں گے مگر ایک بات کہوں گا اللہ کسی کو تباہ وہ برباد کرنا چاہتا ہے نا تو اللہ اس سے اس کی عزت اور میں اگر آج آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں اور اگر کچھ حقائق کو ایوان کے سامنے لاتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھی دیش دروئی ہے یا انٹینیشنل ہے یا ملک کے خلاف ہے کیونکہ بہت جلدی سے لوگ جب ہم کسی بات پہ تنخیط کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج کل اس ملک کا مزاج بن چکا ہے کہ بی جے پی جو بھی بولے گی وہی نیشنلزم ہے اور بی جے پی کے خلاف جو بھی وہ بولے گا وہ انٹینیشنل ہو گیا تو یہ ٹھیک ہے اگر کوئی سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھ نہیں دیجئے لیکن سر جو جی ڈی پی اور جی ڈی پی کے بارے میں لیڈر اف اپوزیشن کو بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ون ہنڈرڈن فورٹی لیک کرو جو ہمارے ملک کا جی ڈی پی ہے پھر سٹیٹ کے بارے میں جو کیش کے بارے میں اور اس کا ایٹین پرسنٹ آف جی ڈی پی کیش شرکولیشن میں ہے بتا رہے تھے سر اگر ہم ایک سو چالیس لاکھ کور کا اگر ایٹین پرسنٹ اگر لیتے ہیں سیونٹین پرسنٹ جو چیف منسل صاحب بولے ہیں بارہ پرسنٹ سوری بارہ پرسنٹ آگل سوری سر بارہ پرسنٹ ہم لیتے ہیں سر تو یہ بارہ پرسنٹ کتنا ہوتا ہے بارہ پرسنٹ ہوتا ہے خریب اٹھارہ لاکھ کروڑ سیونٹین ایڈا ہاف چینج خریب اٹھارہ لاکھ کروڑ تک ہوتا ہے سر اب جب یہ کہا گیا کہ بلیک منی کے خلاف یہ ایکشن ہے تو سوال یہ ہے سر کہ آلریڈی ریزر بینک میں چار لاکھ کروڑ روپیہ تھا چار لاکھ کروڑ روپیہ تھا بینکنگ سسٹم کو چلانے کے لیے اور اس کے بعد ستر ہزار کروڑ روپیہ بینکس میں تھا تو یہ خریب ہو گیا چار لاکھ ستر کل سپریم کورٹ میں حلف نامہ دیا گیا اور کہا گیا کہ آلموست تھرٹین لاکھ روپیز ایبین ریسیف اینڈا بینکس تھرٹین پلس دس فور سیونٹی یہ کتنا ہو گیا سر سیونٹین سیونٹین سو ایس آلموست it has آلموست covered that amount so now the question which arises is that کہ where is the black money which is the black money when is that money going to come how is it going to come and in fact as per my knowledge I think جو بھی گورنمنٹ کا estimate تھا اس سے زیادہ پیسہ آ جائے گا banks میں اور پھر جب بولا گیا تھا کہ اس کو dividend دیں گے اس کا جندھن account میں ڈالیں گے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی پیسہ کہیں سے بھی آنے والا ہے and sir also counterfeit notes کے بارے میں کہا گیا duplicate نوٹوں کے بارے میں کہا گیا sir as per all the records and as per the RBI statement I was reading recently یہ سارے اتنے cash میں اس میں صرف they said کہ total counterfeit currencies is 9 lakh crore اور اب تک آئے کتنے بولے تو یہ بول رہے ہیں کہ 2.5 crore شاید اب تک duplicate notes آئے تو duplicate نہیں ہوا پھر بولتے ہیں کہ terrorism کے خلاف everybody are one we want to fight terrorism terrorism کے خلاف بولے sir کیا ہوا after the surgical strike I have the detail how many how many soldiers have died how many people have died sir after surgical strike اگر بول رہے ہیں کہ نگورا let us confine to our subject sir I am confining to that only sir I am just giving an example I am going just with the honourable leader of the house statement he said terrorism and in that to fight against terrorism we are also with that sir after the surgical strike there have been more than 400 ceasefire violation and 70 security forces and civilians and 120 civilians have been injured so another question arises کہ terrorism میں آج نا کام ہو گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 56 inch کا سینہ ہے کیا ہوا کون سینہ سر اس کے ساتھ 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 کہی کہ یہ اور ایک بات کہی کہ پولٹک سے کرپشن کو نکالنا ہے کیسے نکالیں گے سب کرپشن if everybody is sincere and committed I would say sir after the end of this debate let us move a resolution asking the government of India to stop collecting money on political party's name کل کل آپ کے پاس کل آپ کے پاس بی ایسی میں جو بھی تائی ہو آتا demonetization کا demonetization کا کچھ impact ہمارے stake پہ ہے کیا ہے تو کسد تک ہے کیا ہے اس پہ چرچہ کر کے سفارس کرنے کا کوشش کریں گے کیا بول کے سنچ BJP کتنا پیسہ جمع کیا Congress کتنا پیسہ جمع کیا اس کے لیے نہیں نا سبی چرچہ اس کے پاس کیا پہ اس سے نہیں ہے no no please come back to this sir now i am sir i am now sir according to the MIM کا کچھ بھی نہیں ہے صاحب ایک پیسہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس آپ دیکھ لو ہے تو آپ کے پاس ہے لالی جی صاحب sir according to election commission of India sir the Bharata Janta party and the congress together has spent 1200 crores in election sir sir is this is this not is this not black money which is being spent is the question just these political parties are making the innocent citizens of this country to stand in the line die in the line give birth in the line and they say that they are fighting against corruption aray if they want to really fight against the corruption they should stop this their own corruption first by collecting the money from individuals as a political party sir phir seh kehrao sir aapka joh note aya tha us note ke oopar hi hu saab me note 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 se hatt nai raha saab me may saab eka jumla toh mein bol saktta hou NPS ke baare mein nae bolna chahiye please please saab me criticize saab me criticize ka nae bol raha saab me mahi ya bata raha ho kya awam ko kitni taklief hai saab abh ye aisa ho gaya hai kye hum prs ki tait kar rhae hai lakin aap joh bjp ki vakalat kar rhae hai bada ajeeb o gharib situation a gaya ajeeb ajeeb situation haem aap ki tait me haem 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 way please please kank ae kajeeb sirf ضرور ka kuch hum and i'm sure now the bjp will make make the election campaign payment on pay tm i think i'm sure mr moody will make a payment in up elections by pay tm or geo banking of course the second question sir sir i was reading in the statement given by the state government they said that the required swipe machines are 10 lakh 10 lakh machines hona bolke bolen ریاست میں ہمارے پاس اور ایک machine 10 10 1000 روپیے میں آتی ہے تو اگر اس حساب سے دیکھے تو کتنے 1000 کور روپیے اس کے لیے ہونا ہے تو کیا ہمارے state finances میں اس کا provision ہم create کریں کیا ہم لے سکتے ہیں sir and how safe is the digital transaction is the question آپ بول بولیٹیز کے لیے وہ ٹی ایس ونڈو بنا رہے ہیں اس کے ذریعے کریں گے sir ویلیٹ بنا رہے ٹی ایس ویلیٹ بنا رہے بول رہے sir i would like to know sir how many cyber crime courts are there in telangana is a question how many tribunals are there how many judges are there and do we have a system sir sir honourable chief manager sir ابھی بولے کہ اکبر صاحب آپ senior ML ہیں جی صاحب میں 20 برس سے اس ہاؤز میں ہوں صاحب مگر کہنا چاہ رہا ہوں کہ 20 برس میں ایک بھی bill cyber crime کا اس ہاؤز میں آتے وے میں نے دیکھا تھا جان رڈی صاحب تو مجھ سے سین سین سر تو بینک میں how safe is the mobile banking is a question mark how safe is the e banking is a question mark JP Morgan the world's biggest company is there how much they spend to protect the software and hardware in a year بڑے بڑے لوگوں کی accounts hack ہو گئے CS کے accounts hack ہو گئے تو how safe is is the mobile banking so now sir the question which arises is that when I say the total ATMs are 3551 out of that sir how many villages do we have sir 10,000 اور Hyderabad میں کتے ATMs چلے گئے 1813 what are the remaining ATMs 1321 تو 10,000 villages میں 1321 will be covered by ATMs that means 9,000 villages are uncovered by ATMs so what is the plan how are we going to cover these villages 9,000 villages is a question mark and out of the banks also sir and these are not my figures sir we do not have banks sir to banks na post office na why say villages are also more than 4000 so how are we going to everybody is standing in the line sir sir farmers others the villages which do not have ATMs and bank how are they going to operate how are to operate going to also sir that I finance minister said that poultry affected is how to poultry business affected is how do real estate that 18 lakh daily wages is kis ka میra statement نہیں honorable minister saha ka in kya kya ho gah pher 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 us kis 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 do kis 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 سب پریشان ہیں اور ایسی پریشانی میں اگر آج ہم حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کریں گے سر تو کیا ہوگا بکیز انہوں نے ستیٹمنٹ میں بولیں سر آسرا پنشن سکولیشپ گورنمنٹ ویل فیر کے سکیم اس کو کیسے کریں گے آپ میرا سوال ہے آپ کا سر my question to the honorable chief minister صاحب through you is that سر we have always taken a pride in saying that کہ تلینگانہ state is a surplus state my question is that after demonetization after this demonetization کیا تلنگانہ سرپلہ سٹیٹ رہے گا یا نہیں بانگارو تلنگانہ کا خواب کیا ہم پورا کر سکیں گے یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے sir everything was going نئے districts بنائے in the hope and anticipation we had anticipated growth in new districts نئے districts پورے ڈیڑھ ہو گئے ہیں آپ بتائیے i am coming on record and saying that sir because of the demon sir let me say sir آپ جتنا time لے آپ نہ بولوں گا sir میں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد بھی اگر حکومت کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں تو میرا سوال ہے کہ کس طریقے سے آپ اس situation کو ٹیکل کریں گے this is a big question mark sir and for god's sake heaven's sake do not blindly support do not blindly support the government of india's action if you are going to support them this will ruin our state آج آپ بتائیے کبھی آج تک نہیں کٹا سب تو آج سا دیکھ رہا کہ BJP کو بول رہے ہیں اس واسطے مائک کٹ رہا ہے سب سر سر مجھے میں ختم کر رہا ہوں سب آپ کی یہ بولتے ہوئے کہ سر 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 سب سر 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 سبتہ اپنے ہیں کرนا ہے تو بول لے آپ نہیں کرنا چاہیے ہم چلے جاتے ہیں ہے اسے نہیں بول سکتے بول دو آم دو منٹ نہیں بولتے ہم دو منٹ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی دو آرے بار بار بند کرتے جا رہے آپ دیئے صاحب دو منٹ میں کنکلوٹ کر دو بار بار بند کرتے جارے سر دو منٹ تک نہیں کرتے ریمانت ریڈی آر کچھ سن سر میں کنکلوٹ کرتے ہوئے میں کاشن کرنا چاہوں گا سٹیٹ گورنمنٹ کو یہ بولتے ہوئے کہ عوام پریشان ہے عوام ناراض ہے عوام تکلیف میں ہیں عوام مصیبت میں ہیں اور اگر آپ اس عوام کے مصیبت میں عوام کا ساتھ نہیں دیتے ہوئے بی جو بی کا اگر ساتھ دیں گے آپ تو عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور عوام وقت آنے پر انتقام لے گی اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آج ٹی وی میں دیکھ رہا ہے جیسا جس وقت کانگریس نے امرجنسی نافذ کی تھی تو امرجنسی کے نفاس کے بعد بھی دو منٹ میں دو منٹ میں کنکلوڈ کردو ساب دو منٹ میں کنکلوڈ کردو سر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے حکومت کی ہم تائید کر رہے ہیں اس لیے میں حکومت سے کہوں گا کہ آپ عوام کی تکلیف کو سمجھئے عوام کی مصیبت کو سمجھئے عوام جو خطار میں کھڑیے اس تکلیف کو سمجھئے پیسہ نہیں ہے ای ٹی ایمز کام نہیں کر رہے ہیں بینک میں لوگ پریشان ہیں کسان پریشان ہیں سٹیٹ کے ریوینیوز گر رہے ہیں ان چیزوں پہ غور کریے یہ وقت کی ضرورت ہے اگر آج ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا ہماری سٹیٹ سر سر i would like to come on record and say that ہیدر آباد has always been suffering سر particularly ہیدر آباد اور ہیدر آباد ایک سینٹر پوائنٹ ہے ریوینیوز کے لیے تیلنگانہ سٹیٹ کے لیے تیلنگانہ مومنٹ کے وقت ہیدر آباد نے بزنس خراب ہوا تیلنگانہ مومنٹ کے وقت کولیپس ہوا حرک تھی اب ہماری ایکانومی اٹھ رہی تھی ہم ترقی کے طرف تھے نئے ڈسٹرکس بنائے تھے لیکن آج ہی ہونے سے ہم کو جو تکلیف ہونے والی ہے اس کے اوپر آپ غور کریے اور میں کہوں گا کہ یہ اتنا important subject ہے اس پہ we need to have more vast and elaborated debate on this so لیکن آپ یہ کر رہے ہیں مگر میں آپ سے آخر میں درخواست کروں گا آپ کے ذریعے حکومت سے کہ آپ ایک meeting بلائیے at least political parties کی let the political parties give their suggestions and advises جو ہونا تھا تو ہو گیا وہ تو واپس لینے والے نہیں ہیں فیصلہ لیکن اس فیصلے کے اثرات اور نقصان ہم کو کیا ہوگا let us accept this اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے یہ وقت کی ضرورت ہے اور پرانے شہر میں بھی میں کہنا چاہتا ہوں صاحب all city میں banks کم ہیں ایٹی ایمز میں پیسہ نہیں ہیں لوگ خطار میں ہیں پریشان ہیں مسیوت میں ہیں شادیوں کے لئے پریشان ہیں بیمار علاج کے لئے پریشان ہیں کسان زراعت کے لئے پریشان ہیں دیلی ویجز والا روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں یہ پریشانی کو دور کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا منصوب ہیں بتائیے ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے اس مسئلے میں لیکن خدا کے لئے بی جے پی کی اتنی زیادہ وقالت مت کریے تینکیو سر وزیراعلا نے اکبر اویسی کا جواد دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کی تائید نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہوگی تو ہم برابر لڑیں گے ہم صرف اچھے کام کی تائید کریں گے اس فیصلے میں ٹی ایر ایس کا کوئی سیاسی مفاد وابستہ نہیں ہے مرکازی حکومت نے اچھا فیصلہ لیا ہے اس لئے ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں اگر اوڈ دن ہوئی سکار جیپنہارو آپ مدد مت کرو این جیپنہارو ہم مدد کو ہی نہیں کر رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ نائنصافی ہوتا جرور ہم لڑیں گے سب سے فائلے ہم لڑیں گے اس میں ہم پیچھے اوٹنے والے نہیں ہیں آپ جو بات بولے یہ ٹیررزم کے کلاف یہ قدم ہے تو ہر کوئی ساتھ دے گا بلاک مانی کو ختم کرنے میں یہ قدم ہے ہر کوئی ساتھ دے گا کوئی دوسرے دوسرے غلط چیزوں کو بند کرنے کا یہ کام ہے تو ہر کوئی ساتھ دے گا ہر شہری ساتھ دے گا ہر شہری جیسا اچھا کام کے لئے ساتھ جے رہے تیلنگانہ سرکار بھی اسی من بنا کے اسی لائن میں سپورٹ کر رہے اسکیم کو پر نہ کوئی ہمارا کوئی اس میں سیاسی مطلب نہیں ہے کوئی غلط سمجھے کی بات نہیں ہے اسی لئے جب تک کے اندر سرکار کا قدم اچھائی کے لئے ہوگا جب تک توٹل کلین اپ کے طرف ہوگا جب تک یہ پورن کرانتی کے طرف ہوگا تیلنگانہ سرکار بلکل کے اندر سرکار کے ساتھ رہے گا اگر سرکار